ہلو گائیز آج ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسے سٹاک کے بارے میں جو کہ آپ جانا مانا نام جانتے ہوں گے جی ایم ایم فوڈلر لیمیٹیڈ اس سیئر کا یہ باپ ہے جیاں اس سیئر کا بھی یہ باپ ہے اور اس سٹاک کے بارے میں میں بتاؤں گا اس کمپنی کا پورا موڈل آپ کو سمجھاؤں گا بزنس موڈل آپ آلریڈی سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ جی ایم فوڈلر کا آپ اپنے اگر ڈیٹیلز دیکھا ہوگا اسی سیگمنٹ پہ کام کرتی ہے بٹ کمپنی کا آؤٹلوک اس سے بھی جبرجست ہے اور جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تب میں میرے کامنٹ سیکشن پہ کامنٹ تھا اس سٹاک کے ریگارڈنگ اور وہ جو لوگ ہوں گے جو اس سٹاک کے بارے میں جانتے ہوں گے وہ بہتر ٹریڈر بہتر نالیز والے ہوں گے تب ہی اس سٹاک کا نام جانتے ہوں گے جیاں آپ کو میں بتاتا ہوں اس سٹاک کا نام دیکھ کے نہیں بھاگئے گا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پوری ڈیٹیلز لے کے جائے گا دیکھئے ڈیٹیلز گلاس کورٹ گلاس کورٹ لیمیٹیڈ جیاں اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی جانکاری لے لیجئے یہ سویس گلاس کورٹ ایکیوبمنٹس پرائیبیٹ لیمیٹیڈ کے نام سے چھبیس اگست نائنٹین نائنٹی ون انڈر ڈی نیم آف شری گلاس سٹیل ایکیوبمنٹ لیمیٹیڈ جیاں گلاس سٹیل ایکیوبمنٹ لیمیٹیڈ کے نام پہ تھی اور سبسکیونٹلی نام کو چینج کر دیا گیا سویس گلاس کورٹ ایکیوبمنٹ لیمیٹیڈ آہ آہ مارچ مارچ میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور دھیری دھیرے کر کے اس کا نام پھر سے چینج ہوا اور ایچالی گلاس کورٹ لیمیٹیڈ نام رکھا گیا کام کیا کرتی ہے تو کام ان کا ایک دم سیم ہے یہ کام ان کا وہی ہے جو آہ جی جی ایم ایم فوڈلر لیمیٹیڈ کا ہے وہی کام یہ بھی کرتی ہے کیا کرتی ہے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھئے اسپیسیلائز ڈیزائن ڈیزائن ڈ مینی فیکچر آہ پہ کاربون سٹیل گلاس لائن ایکیوبمنٹ ری ایکٹر گلاس لائن ایکیوبمنٹ کرتی ہے مطلب اندر سے اس کو گلاس کا کوٹ کیا جاتا ہے جس سے جو آپ کا ریسرچ اورگنائزیشن پہ جیسے کیمیکل سیکٹر یا فرماسيوٹیکل کمپنیز جو ریسرچ کرتی ہے وہاں پہ کوریجن ریجسٹنس بن جاتی ہے مطلب جنگ نہیں لگتا کوریجن کا مطلب آپ کو پتائی ہوگا میں آپ کو زیادہ نہیں کہوں گا اور کمپنی کا موٹی بھی ایئی ہے کہ یہ آج یہ کام کرتی ہے اس پر ایک دم جنوین پروڈیکٹ بنائے جنوین کام ہو اور کام ہو بھی رہا ہے کمپنی کا آؤٹلوک بہت تگڑا ہے میں ابھی آپ کا آپ کی سکرین پہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہوں گے اس کی ڈیٹیلز جو فنڈامینٹل سے کافی بہترین آپ کو بہت کم ایسے سٹاک کے دیکھنے کو ملیں گے جس کا سیلس گروت ایبری تیری ایس سکسٹی ایٹ پرسنٹ سے گروت کر رہی ہے اور ریٹان اون کیپیٹل ایمپولویڈ ریٹان اون اکیوٹی دونوں کافی بہترین ہے تو ہم لوگ اور ڈیٹیلز لیں گے اور دیکھیں پر موٹس کی تگڑی ہولڈنگ ہے پچھتر پرسنٹ کی کوئی سیئر پلیزڈ نہیں ہے اور سٹاک کی نیچے اگر ہم لوگ کوارٹر اون کوارٹر کی بات کرے ریزلٹ کی تو ریزلٹ اکدم دھانسو ہے دھانسو ریزلٹ اس کمپنی کا ہے آپ دیکھ پائیں گے دوہزار سترہ کے سپٹیمبر کوارٹر میں یہ کمپنی جو پروفیٹ کرتی تھی وہ ایک کروڑ کی پروفیٹ کرتی تھی وہ پروفیٹ جمپ کرتے کرتے مارچ کوارٹر تک دس کروڑ تک پہنچ گئی تھی دس گنا پروفیٹ جمپ کیا ہے ان کچھ سالوں میں ان کے پروفیٹ جمپ کیے ہیں دس گنا آپ سوچ کے دیکھئے کیوں نہیں کمپنی کا ان کا سیلز بھی بڑا ہے جیسے سکسٹی ایٹ پرسنٹ کا ڈیٹا دکھ رہا ہے وہ حساب سے ان کا سیلز بھی بڑا ہے انیس کروڑ کی سیلز کرتی تھی کمپنی ابھی سو کروڑ کے آسپاس میں سیل کر رہی ہے تو یہ سیلز بھی بڑا ہے کمپنی کا پروفیٹ بھی بڑا ہے پروفیٹ مارجین بھی بڑا ہے تو ای پی ایس بھی بڑے گا اور جب ای پی ایس بڑے گا تو پرائس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس سٹاک نے پان سو پرسنٹ کا ریٹنس نکال کے دیا اس سال گراوٹ جی ایم ایم فدلر پہ گراوٹ آئیے بس اس سٹاک پہ گراوٹ بھی نہیں ہے باہت سالوں میں سٹاک نے بہتر پرسنٹ کا ریٹرن دیا دس سالوں میں سٹاک کا سی جار دیکھے ریٹرن ان ایکیوٹی دیکھیں سیلز گروہ دیکھیں کمپاؤنڈ سیلز گروہ دیکھیں ایبریٹنگیز ان پوزیٹیب جیہاں دیکھیں یہ ہے وہ کولیٹی بھالا سٹاک جس پہ آپ کا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے دس سالوں کا ریکارڈ دیکھیں چالیس پرسنٹ کے حساب سے میں آپ کو چارٹ پیٹن پر سمجھانے کی کوشش کروں گا چارٹ پہ کیوں ہے یہ لانگ ٹرم سٹاک کیوں ہے یہ سٹاک خاص تو دیکھیں اس کا چارٹ پیٹن کیا جورجس چلا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سٹاک یہ ہوتا ہے سٹاک مارکٹ ایک لانگ ٹرم نویشک کو جو فائدہ ملتا ہے وہ سوٹ ٹرم ٹریڈر کبھی نہیں کما سکتے اب آپ اس سٹاک کو کسی پرائز پر بائی نہیں کر پائیں گے ایوین یہ اگر ایک ہزار پی کے لیبل تک بھی آ جائے گا پھر بھی آپ دریں گے کیونکہ دو سو دو سو کا سٹاک آپ نے دیکھا دو سو ڈائی سو پہ اس سٹاک کو ٹریڈ ہوتے اور وہ سٹاک آپ تیرہ سو پہ بائی نہیں کر پائیں گے دیفینیٹلی تو ویٹ وچ کیجئے سٹاک اگر نیچے کے لیبل پہ ملتا بہت جبرجست سٹاک ہے اٹھارہ سو نبی کا ہائی بنایا اس سٹاک نے اس سال ابھی اسٹاک ریسنٹلی کریکٹ ہوا بہت تیرہ سو روپیے پہ ٹریڈ کر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ایک باؤنس بیک لینا چاہیے سٹاک پہ دیکھیں یہ سپورٹ لیبل ہے جب سٹاک چل رہا تھا تو یہیں پہ سپورٹ لے کے ایک بار اوپر گیا پھر سے سپورٹ لے کے ایک بار اوپر گیا اور جو ایک بار پھر سے آیا ہے اس کی جون کچھ اسی طرح سے دیکھ رہی ہے یہ ہیڈ پیٹن پہ جب یہ آگے اوپر جائے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹن کیسا بن رہا ہے تو آگے جا کے ہو سکتا ہے سٹاک پہ اچھا خاصا تیجی اچھا خاصا مومنٹم دکھائی دے میں اس سٹاک کو لانگ ٹرم کے لیے کہوں گا کہ ضرور دیکھئے اور انویسٹمنٹ کرنے کرنے کی کوشش کیجئے یہ کافی بہت اچھا پروڈیکٹ رینج ہے ان کا دیکھیں ان کے پاس جو خوبی ہے نا وہ دیکھیں گلاسکوٹ پروڈیکٹ رینج ہے دونوں طریقے سے ریڈی میٹ بھی ہے اور کسٹمائز کسٹمائز کا مطلب آپ کو جیسا چاہیے ہو ایسا بنا کے دے گی کمپنی جیسا آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو دیکھئے ان کے پاس دونوں ویرائیٹی ایسی لئے کمپنی کا سیلز بہت جو بل جاست ہے یاد رکھیے گا اس کمپنی کو HLE گلاسکوٹ لیمیٹیڈ بہترین کالیٹی کا سٹاک ڈیڈ فری کمپنی ڈیڈ فری نہیں ہے ڈیڈ ہے ان کا acceptable ہے بہت زیادہ ڈیڈ نہیں ہے یاد رکھیے گے اس سٹاک کو اور پیسے لگانے سے پہلے ایک بات ضرور اپنی انویسٹویٹ ایڈ بائجے سے سلاح لیجیے گا اس سٹاک کی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس سٹاک کو وہ بھی اس ایک بات ضرور سوچیں گے کہ یہ ایک سٹاک والیٹی والا سٹاک ہے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لئے بہت ہمارے چینل ویڈیو کرنے کے لئے ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لئے تینکیو